سر لیکن آج جو شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی ڈیلی وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج انہوں نے یہ کہا کہ آئی جی پولیس جو ہیں وہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں کرواتے تو کیا وفاقی حکومت جو ہے اور سندھ حکومت دونوں ہی اس معاملے کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں ظاہر ہے اور خاص کر کے وفاقی حکومت کی طرف سے کیونکہ الزام زیادہ ان کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ رینجز بھی ان کے انڈر ہیں اور ایجنسیز بھی ان کے ان� رہا ہے کیونکہ حقائق کا مجھے علم نہیں ہے لیکن جو کچھ میڈیا پہ ریپورٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک بڑا ڈیپلوریبل ہے اور آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا اگر وہ ایسا ہوا ہے تو یقینا یہ ایک کوگنیزیبل افینس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گریڈ ٹوئنٹی ٹو آفیسر جو سرونگ ہے اگر اس کے گھر کا معاصرہ کیا جاتا ہے اور اس کو زبردستی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے ج جاتا ہے تو میں تو ایرزا جنرل یہی کہوں گا کہ ان کے پاس بھی اس وقت بہت ساری آپشن تھیں لیکن میں باعث نہیں کرنا چاہتا کسی انکواری کمیٹی کو کہ اس وقت آئی جی سندھ وہ چیف منسٹر کو بھی کال کر سکتے تھے کہ یہ میرے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے آئی جی سندھ ہوں یہ میرے گھر کے سامنے کون لوگ آگے ہیں کون میرے گھر میں انٹر ہونا چاہتا ہے اسی طرح وہ نہیں کال اٹھا رہے تھے تو انٹیریر منسٹر کو کال کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو میر گھر کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اگر میں ابھی میں اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں جو میڈیا پہ آ رہا ہے اگر وہ رینجلز کے لوگ تھے تو پھر ان کو چونکہ یہ ہینڈز ان گلپ کام کرتے تھے یا پولیس اور رینجلز سندھ میں آمن کے لیے ان کی آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آئی جی اس وقت ڈی جی رینجلز کو بھی رنگ کر سکتے تھے کہ یہ آپ کے کچھ آدمی میرے گھر کے باہر ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ معاملہ ہینڈل ہو سکتا ہے یہ وہ بیٹھ کے جی جن صاحب جی جن صاحب کیونکہ یہ سارے معاملات انکوائری میں آئیں گے تلال چوج صاحب آپ وزیر مملکت براہ داخلہ بھی رہے ہیں